اسلام علیکم ملن صدیقی راہ سوچ کے ساتھ خبروں میں شامل کرتے ہیں لوگ درا میں ڈی سیو آفیس میں ایک اصلاح پولیو کا اجلاس منقضت ہوا اس اجلاس کے صدارت ڈی سیو راہ جیس صاحب نے کی مزید جانتے ہیں کازم بروچ کی اس رپورٹ میں ڈپٹی کمیشہ آفیس لوگ درا کے کمیٹروں میں استضاد پولیو کمیٹروں میں استضاد پولیو کمیٹروں میں اجلاس منقضت ہوا ڈپٹی کمیشہ رامتی آزامہ نے اجلاس کی صدارت کی اجلاس میں ظلہ بار میں 22 اپریل سے شروع ہونے والی تین روزہ انستداد پولیو کی مہم کی انتظامات کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں چیف ایکزیکٹر افیسر ہلتھ ڈاکٹر محمد اکرم ڈیسٹر ہلتھ افیسر ڈاکٹر وسیم اکبار ڈیسٹر منیٹنگ افیسر اخلاق آمہ ڈیسٹر ہلتھ افیسر ڈاکٹر آمیر بشیر ڈاکٹر شکیل شکور ڈاکٹر رزوان آمد ڈاکٹر شاکت علی اجاز فوکل پرسا راشر گجر محامن محکمو کے ساربران سیہ سلیم رزا جمال ناصر مدسر عباس حاشمی محسور نبی والا اور دیگر افیسر بھی موجود تھے ڈیپٹی کمیشنر رامتی آزامہ نے اجلاس کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے زلہ لودرہ کو پولیو فری رکھنے کے لئے جدو جائے جاری رکھی جائے خانہ بدوش اور مسافر بچوں کی ویکسینیشن پر خصوصی توجہ دی جائے زلہ بار میں پانچ سال سے کام عمر کے تین لاکھ سولہ آزار دو سو پچانوے بچوں کو پولیو ویکسینیشن پلائی جائے گی چیف ایکسر افیسر ہیلتھ ڈاکٹر محمد اکرم نے بتایا کہ پولیو مہم میں چھے سے گیارہ ماہ کے بچوں کو ویٹامن اے کے ویلیو کیپسول جبکہ بارہ ماہ سے ان سٹھ مہ کے بچوں کو ریڈ کیپسول دیے جائیں گے کیمرہ ٹیم کے ساتھ ڈاکٹر کازم اباس بلو افراز نیوز بلو دران